جی اسلام علیکم میں ہوں طالب حسین اپنے پروگرام ترقی پسند کے ساتھ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مختلف موضوعات پر پروگرام کرتے ہیں جس میں سیاسی سماجی اور معاشی مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اگر آپ کو کوئی خامی نظر آتی ہے تو اس کی نشان دہی کریں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں آج ہم بات کریں گے پنجاب کے بجٹ پر پنجاب کا بجٹ بلاخر آ ہی گیا ہے چودری پرویدلائی صاحب نے پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے متعدد بار روڑے اٹکائے اسمبلی کا اجلاس دو دن ہونے نہیں دیا چھے چھے گھنٹے انہوں نے انتظار کرایا اور اس کے بعد حمزہ شعباز نے وہ دھوبی پٹکا مارا کہ چودری پرویدلائی صاحب اپنے زخم چاٹ رہے ہیں حمزہ شعباز صاحب نے پہلے تو گورنر کے ذریعے اجلاس جو ہے وہ ختم کرایا اس کے بعد کچھ آرڈینیسز جاری کیے گئے جس کے تحت سپیکر کے اختیارات کم کر کے جو ہے جو سبائی اسمبلی کا اجلاس ایوان اقبال میں طلب کر لیا گیا جہاں پر یہ بجٹ پیش کیا گیا پنجاب کا بجٹ 3226 ارب روپے کا بجٹ ہے جس میں 683 ارب روپے ڈیویلپنٹ بجٹ کے لیے رکھے گئے ہیں 683 ارب میں سے 240 ارب قریبن 35% جو بنتا ہے یہ ساؤت پنجاب کے لیے رکھا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا سٹیپ ہے یہ ساؤت پنجاب کی جو محرومیاں ہیں اس کو کم کرے گا وہاں پر ہسپیٹلز بنیں گے اچھے وہاں پر کالجز بنیں گے یونیورسٹیاں بنیں گے جس سے اس علاقے کی ترقی ہوگی اسی طرح پینشن کے لیے جو ہے وہ چار سو پینتیسا ارب روپے رکھے گئے ہیں سوری سیلریز کے لیے چار سو پینتیسا ارب روپے پینشن کے لیے تین سو باران روپے اور پانچ سو اٹھائیس ارب روپے رکھے گئے ہیں لوکل گورنمنٹ کے ذریعے یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ظلائی حکومتوں کے ذریعے خرچ ہوگی اور یہ بھی ایک پوزیٹیو عمل ہے کہ یہ اختیارات کی نیچلی سطح پر منتقلی جس سے مقامی مسائل مقامی سطح پر حل ہو گئے یہ ایک بہترین قدم ہے پنجاب گورنمنٹ کا سٹیپ ڈیوٹی جو کہ ایک پرسنٹ تھی اسے بڑھا کر دو پرسنٹ کر دیا گیا ہے پینشن اور تنخواہوں میں پندرہ پندرہ پرسنٹ کا اضافہ تجویز کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں جو مزدور کی میریموم ویج ہے وہ بیس ہزار سے بڑھا کر پچیس ہزار تجویز کی گئی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا اعلان وزیراعظم پاکستان نے بھی کیا تھا جب انہوں نے آہ وزارت عزمہ سنبھالی تھی شباز شریف صاحب نے اس میں کچھ مسائل ہیں جن کا ڈسکس کرنا بہت جوری ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے یہ جو بنیادی تنخواہ ہے مزدور کی پچیس ہزار یہ پچھلے سال ہی کر دی تھی اور باقی صوبوں نے جو ہے نہیں کی تھی تو یہ اب جو ہے پنجاب نے اس کو پچیس ہزار تجویز کیا ہے عمل تو یہ اچھا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پچیس ہزار پھر جو ہے عمل درامت کرایا جائے کیونکہ پنجاب کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے ہم نے جو معاشی ترقی کے جو خواب یا نعرے کہہ لیں اس کی بنیاد پہ جو لیبر آفیسلز کا جو داخلہ ہے فیکٹریوں کے اندر بند کیا ہوا ہے ہم نے تقریبا لیبر ڈیپارٹمنٹ کو ہاتھ پاؤں باندھ کے رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایو بی آئی سوشل سیکیورٹی اور مینیمم اوجت کے قانون جو ہیں وہ فلی عمل درامت ان پر نہیں ہو رہا جو کہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے یہاں سرمایہ درانہ نظام کے اندر مزدور جو ہے جس کوئی آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہونی چاہیے بائی لا آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے اس سے بارہ بارہ گھنٹے کام لیا جاتا ہے اور آور ٹائم بھی نہیں لیا جاتا تو ضروری ہے کہ آپ نے اگر پچیز آتنخواہ کی ہے تو اس پر عمل درامت بھی کرایا جائے گی ایڈیوکیشن کے بجٹ میں چالیس فیصد انکریز کیا گیا ہے چار سو پچاسی ارب روپے کا بجٹ جو ہے تجویز کیا گیا ہے ایڈیوکیشن کا جس میں چار سو اکیس ارب روپے سکول ایڈیوکیشن کے لیے ہوں گے ہائر ایڈیوکیشن جس میں کالجز آتے ہیں اس کے لیے فیفٹی نائن بلین نسٹھ ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں سپیشل ایڈیوکیشن کے لیے ایک شارعہ باون ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں اور لیٹریسی این نن فارمل بیسک ایڈیوکیشن کے لیے تین شارعہ ساٹھ ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں تو یہ ٹوٹل میں لاکر چار سو پچاسی ارب روپے بن جاتے ہیں اسی طرح اگری کلچر سیکٹر کے لیے 53 ارب روپے ایڈیوکیشن کیے گئے ہیں سہت کے لیے چار سو ستر ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں جس میں سے دو سو انہتر ارب روپے ٹو سکس نائن بلین جو ہے کرنٹ ایکسپینڈیجر ہوگا اور 174 ایک سو چوہتر بلین روپے جو ہے ڈیویلپنٹ بجٹ ہوگا جس سے نئے ہسپیٹنز بنیں گے رمومی طور پر پنجاب کے بجٹ میں اس دفعہ تعلیم اور صحت کے لیے بہت اچھی رقم جو ہے وہ ایلوکیٹ کی گئی ہے ایک سو نوے ارب روپے ریلیف پیکج کے لیے رکھا گیا جس میں سبسیڈی ہوگی فود پہ آٹے پہ تو یہ ہے پنجاب کا بجٹ جس میں کوشش کی گئی ہے کہ لوگوں کو میکسیمم ریلیف دینے کے لیے پنجاب کی سطح پر ایک اچھی خاصی امام تجویز کی گئی ہے اور یہ ایک سو پچیس ارب روپے کا سرپلس بجٹ ہے پنجاب کا بجٹ تو یہ بجٹ خدا خدا کر کے آیا ہے اللہ کرے کہ یہ اسی طریقے سے منظور ہو جائے اور اس کے سمرات عام تک پہنچیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ